سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے میٹلز اور میٹلز کی ڈیفرنٹ فیزیکل پروپرٹیز کی سب سے پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ آبجیکٹس یہاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ آبجیکٹس کیا ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح یہ پیچ یا سکریوز ہیں یہ ایک چابی ہے یہ ہیمر ہے ہمارے پاس تو اس ہیمر کا ہیٹ جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے وہ لوہے سے بنا ہوا ہے اور لوہا کیا ہوتا ہے وہ ایک دھات ہے یا ایک میٹل ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ پینچی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گولڈ کی رنگز ہیں تو گولڈ کیا چیز ہوتی ہے گولڈ بھی ہمارے پاس ایک میٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹلز ہمارے پاس پیروڈک ٹیبل میں کہاں لوکیٹڈ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا پیروڈک ٹیبل اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میٹلز کہاں پر موجود ہیں تو اگر ہم یہ بورون کے ساتھ ساتھ سے سٹیئر کیس فیشن میں یعنی سیڑھیوں کی صورت میں ہم نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر پولونیم کے بعد ہم یہاں پیریادک ٹیبل سے نیچے اتر گئے تو یہ ہمارے پاس ایک لائن سے آ گئی ٹھیک ہے اب یہ لائن کیا کہلاتی ہے یہ کیونکہ ہم سیڑھیوں کی صورت میں نیچے آئے ہیں تو یہ لائن کہلائے گی سٹیئر کیس لائن ٹھیک ہے یہ کہلائے گی سٹیئر کیس سٹیئر کیس کیا ہوتی ہے سیڑھیوں کو کہتے ہیں تو stair case line کی صورت میں یہ نیچے آگئے ہم اور یہ stair case line ہوتی ہے کہ جس کے ہم اگر left side پہ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے green box میں ہمارے پاس metals آگئے جبکہ اگر ہم right side پہ دیکھیں تو یہ جو yellow box میں ہیں یہ سارے ہمارے پاس non metals ہیں اور یہ جو blue box میں ہمارے پاس beach میں آتے ہیں یہ actually ہمارے پاس semi metals کہلاتے ہیں یا پھر semi مطلب half اور metals مطلب کہ metals کی properties show کرنے والے تو یہ ایسے elements ہوتے ہیں جو half metals کی properties show کرتے ہیں اور half non metals کی properties show کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو semi metals یا metalloids کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس right side sorry left side پہ ہمارے پاس یہاں پہ hydrogen بھی موجود ہوتا ہے جو period 1 میں ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں پہ mention نہیں کر رہے اس لئے کیونکہ وہ non metal ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو group 1 اور group 2 ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے جو metals ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں light metals یہ light metals ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس group 3 سے group 12 تک آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس heavy metals ہوتے ہیں جس طرح سے loha ہمارے پاس ایک heavy metal ہوتا ہے heavy ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ سارے metals heavy metals آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ lengthenum یہاں پر ہمارے پاس آ گیا 57 atomic numbers کا ہوتا ہے lengthenum کے بعد کچھ ہمارے پاس 14 elements ایسے ہیں جو ہم نیچے mention کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے ایک series جس کو ہم کہتے ہیں lengthenite series جبکہ actenium 89 جس کا atomic number ہوتا ہے اس کے بعد ہم 14 elements نیچے show کرتے ہیں جنہیں کہتے ہیں lengthenite اور actenite series ہمارے پاس دو series آ گئیں تو یہ جو ہمارے پاس metals آ گئی یہ بھی metals ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں rare earth metals rare مطلب کے جو بہت کم پائے جانے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو rare کہتے ہیں اور earth metals کیونکہ یہ earth میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ metals جو ہیں رون کی کچھ جو ہے forms دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ metals آ گئے ٹھیک ہے اب ان metals میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس sodium aluminium magnesium یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسے metals ہیں جو بہت زیادہ reactive ہوتے ہیں اگر room temperature دیکھا جائے room temperature ہمارے پاس کیا ہوتا ہے room temperature ہمارے پاس ہوتا ہے 25 degree celsius ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 25 degree celsius 25 degree celsius ہمارے پاس room temperature ہوتا ہے room degree celsius temperature کو measure کرنے کا unit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں وہ room temperature پہ ہوا سے بھی react کر جاتے ہیں یہاں تک کہ پانی سے بھی react کر جاتے ہیں اور sodium کی بات کی جائے تو sodium جو ہے وہ air میں یا water سے بہت زیادہ highly reactive ہوتا ہے اس میں air یا water میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ very reactive metals کہلاتے ہیں ٹھیک ہے دوسری جانب ہم دیکھیں تو silver, gold, platinum ایسی metals ہیں جو بہت کم react کرتی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں noble metals کیونکہ یہ room temperature پہ کیا ہوتی ہیں یہ room temperature پہ جو ہوتی ہیں وہ inert ہوتی ہیں inert کا کیا مطلب ہوتا ہے do not react یعنی react نہیں کرتی ہیں usually room temperature پہ یہ کسی بھی reagent سے react نہیں کرتی نہ acid سے نہ basis سے بیج میں ہمارے پاس کچھ metals آ رہی ہیں zinc, lead, iron یہ ایسی metals ہوتی ہیں جو moderately reactive ہوتی ہیں اب moderate کا مطلب کیا ہوتا ہے درمیانی یعنی کہ نہ بہت زیادہ نہ بالکل ہی کم یعنی بہت زیادہ یعنی کہ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں very یعنی یہ very reactive بھی نہیں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے inert بھی نہیں ہوتی ہیں یہ moderately reactive میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ metals ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری metals جو ہیں وہ ہمارے پاس solid form میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو metals کی ایک property ہمارے پاس یہ آ گئی کہ metals جو ہوتی ہیں وہ solid ہوتی ہیں ٹھیک ہے metals solid ہوتی ہیں دوسری property اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ usually یہ metals hard ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ gold ایک hard ہے gold pure form میں اتنا hard نہیں ہوتا لیکن iron جس طرح loha ہمیں پتا ہے کہ hard ہوتی ہے lead ہمیں پتا ہے کہ وہ hard ہوتی ہے تو metals usually ہمارے پاس جو ہے وہ hard form میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے exception دیکھ لیتے ہیں solids ہمارے پاس ساری metals جو ہیں وہ solid ہوتی ہیں لیکن mercury جو thermo meter میں ہمارے پاس liquid ہوتا ہے silvery سا liquid ہوتا ہے وہ actually mercury ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ liquid form میں ہوتا ہے تو یہ ایک واحد metal ہے جو liquid form میں exist کرتی ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ mercury جو ہوتی ہے وہ liquid form میں exist کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرا hard ہم بات کریں تو ہمارے پاس light metals آتی ہیں group 1 اور 2 کی تو وہ جو ہوتی ہیں ہمارے پاس light invade ہوتی ہیں اور comparatively یعنی کہ اگر دوسری metal سے موازنہ کریں heavy metals سے تو یہ تھوڑی سی soft ہوتی ہیں جس طرح sodium ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہم اس کو knife سے cut کر رہے ہیں ہم اس کو چھوری سے cut کر رہے ہیں تو یہ آرام سے cut کی جا سکتی ہے تو یہ soft metals میں آ جاتی ہے sodium ہمارے پاس کیا آگئی soft metal آگئی ٹھیک ہے پھر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو metals ہوتی ہیں ان کا melting اور boiling point بہت high ہوتی ہیں جس طرح iron کو اگر ہم heat کریں ہم frying پین ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے چلیں ہم frying پین ہی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ frying پین آ گیا ٹھیک ہے یہ frying پین تھا اس کو اگر ہم heat کریں یہاں سے میں اس کو heat کرتی ہوں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ heat up ہو جائے گا لیکن یہ melt نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ melting point جو metals ہوتے ہیں ان کا melting point کیا ہوتا ہے ان کا melting point high ہوتا ہے یعنی کہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ melting m for melting اور p t ہم point کے لئے use melting point جو metals high ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم boiling point کی بھی بات کریں تو ہم boiling point بھی لکھ لیتے ہیں beef اور boiling point اور ہم slash ڈال دیتے ہیں کہ melting اور boiling point ہمارے پاس metals سے کیا ہوتے ہیں high ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ hammer ہے یہاں پہ اور اگر ہم اس hammer سے اس key کو strike کریں تو کیا ہوگا کہ آواز پروڈیوس ہوگی آواز جو ہے وہ اس کے اندر جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر بہت زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں وہ highly packed ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بہت زیادہ tightly packed ہیں ٹھیک ہے بلکل tightly packed ہیں ان کے ترمیان بہت کم space ہوتی ہے جس طرح سے ہمیں نظر آ رہے کہ ان کے درمیان بہت کم space ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے سے volume میں volume کو لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر دیکھتے ہیں تھوڑے سے volume میں ہمارے پاس زیادہ mass آ رہے ہیں metals میں mass unit volume ہمارے پاس density ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ تھوڑے سے volume میں زیادہ محصار ہے مطلب ہمارے پاس density کیا ہوئی ہمارے پاس density metals کی high ہوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اگر میں اس metal کو یا چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے hammer سے اس کی کو strike کرنا شروع کیا میں اس کو strike کیا force apply کی اس کے اوپر تو کیا ہوا کی ٹوٹے بلکہ کیا ہوگا کہ مزید flat ہو جائے گی چپٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ sheet کی form میں آ جائے گی ہمارے پاس کیا ہوا sheet کی form میں آ گئی تو sheet کی form میں کوئی metal آ جاتی ہے اس کو strike کریں تو اس کی property کہلاتی ہے malleability کہلاتی ہے اور اگر یہ wire کی form میں آجا جس طرح میں force لگا کے ان کو kilo کی form میں لے کی موٹی سی یا ducts ہی بن گئی تو اگر ہمارے پاس ducts یا wires کی form میں metal آجاتا ہے force سے تو اس property کو ہم کہتے ہیں ductility یعنی بغیر ٹوٹے ہم metal کو wires بنا لیتے ہیں force لگا کے اس کی اگر ہم کیمیسٹری دیکھیں کیا یہ کیسے ہوتا ہے تو اگر اس metal کے ٹکڑے کو اوپر کی جانب یہاں سے force لگائیں میں یہاں سے force لگا رہا ہوں تو کیا ہوگا کیا یہ میٹل کا ٹکڑا ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں بلکہ کیا ہوگا ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی layers slip pass کر گئی ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتی ہوں کہ layers slip کر گئی layers slip کر گئی ٹھیک layers slip کر گئی یہ ہم یہاں لہیدہ نہیں ہوگئی بلکہ slip کر گئی اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس sheets اور wires بنتی ہیں ہم نے یہاں پہ frying pan heat کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کیا ہوتا ہے اس کو melt نہیں ہوگا اور ایک اور چیز بھی observe کرتے ہیں جب ہم نے اس کو heat کیا تو کیا ہوا ہوا اس کے اندر سے heat یہاں سے پاس ہوتی 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 یہ بھی ایک property ہوتی ہے اور اس property کو کہتے ہیں thermal conductivity یہ property کہلاتی ہے thermal conductivity اور اس کی reason بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں metals tightly packed ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے درمیان میں metals اپنے electrons درمیان میں lose کر دیتے ہیں یہاں metals اپنے electrons جو space ہوگی بیچ میں electrons کو lose کیا ہوگا ٹھیک ہم metals کو صحیح سے show کرتے ہیں کہ metals اس طرح سے اپنے electrons کو lose ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں ہمارے پاس تو کیا ہوگا کہ ہم نے یہاں سے let's suppose میں نے اس metal کے دکڑے کو یہاں سے heat کیا اب کیا ہوگا یہاں ہمارے پاس electrons ہوں گے وہ اپنے جو ہیٹ energy لیتے جائیں گے اور move کرتے جائیں گے اس جہاں پہ ہمارے پاس electrons کے پاس heat energy نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ move کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ تن آخر میں ہمارے پاس یہ پارٹ بھی heat ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ electrons کو electrical energy provide کروں یہاں سے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ electrons کو بیٹری سے connect کر رہی ہوں تو negative terminal کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں جائیں گے دوسرے end تک اور کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ electricity بھی پاس ہو سکتی ہے تو metals کیا ہوئے metals جو ہیں وہ electrical conductors ہوئے metals کے اندر سے کیا property show ہوئے metals جو electrical conductors ہوئے metals جو ہوتے good conductors of heat and electricity ہم نے دیکھ thermal کیا ہوتی ہوئے ہمارے پاس یہ properties آگئیں ڈیفرنٹ metals کی metals ہمارے پاس solid ہوتے ہارڈ ہوتے ہوتے ملیابل ductile sonorous ہوتے ہیں اور ان کا high melting and boiling point ہوتا ہے